وَسَلَامُ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَاءً مَّا بَعَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ برادرانِ اسلام اور عزیز ساتھیوں آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ جلسہ مدرسے کی نسبت پر ہے یہ ایک مدرسہ ہے قرآنِ مجید کی تعلیم کا مکتب ہے اسی مکتب اور مدرسے کے کچھ بچوں نے قرآنِ مجید حفظ کی تکمیل کی تو اس عنوان کے اوپر یہ جلسہ منعقد کیا گیا اس لیے جلسے کی نسبت بڑی عظیم ہے بہت بڑی ہے قرآنِ مجید کی نسبت پر یہ جلسہ ہے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے اللہ ہمارا دوست بن جائے اللہ ہمارا ولی بن جائے اللہ ہمارا اپنا بن جائے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ اللہ تمہارا محبوب اس وقت بنے گا جب تم میرا اتبا کرو گے فَتْتَبِعُونِ میرا اتبا کرو میری پیروی کرو میرے طریقے پر چلو میرا راستہ اختیار کرو میری سنتوں کو اپنا ہو جب میری سنتوں کو تم اپنا ہوگے میرا راستہ اختیار کرو گے میرا طریقہ اختیار کرو گے میری زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا یوحببکم اللہ اور اللہ تم سے محبت کرنے والا بھی بن جائے گا سنت کے اتبا میں اتنی برکت ہے کہ اللہ محبوب بھی بن جائے گا اور اللہ محبت کرنے والا بھی بن جائے گا یعنی سنت کے اوپر عمل کرنے والا آدمی اللہ کا محبوب بھی ہے اور اللہ اس کا محبوب بھی ہے اور آپ بتائیے کہ اللہ اگر کسی کا محبوب بن جائے اور اللہ کسی کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے تو اس آدمی کے دو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں اس لئے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں ہم اسی لئے آئے کہ اللہ کو اپنا دوست اپنا محبوب اور اپنا ولی بنا دیں اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں یہ ساری عبادتیں ساری طاعتیں اس مقصد کے لئے ہیں کہ اللہ ہمارا اپنا بن جائے اللہ ہمیں یہ کہنے لگے کہ یہ میرا ہے اللہ اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی اللہ یہ کہہ دے یا اللہ کا رسول یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو اس کی عزت اور عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور عبداللہ ابن عمر یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ یہ دونوں بچے ہیں نابالی ان دونوں بچوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو جنگل میں چلے اور جنگل میں خجور کے جو پیڑے ہیں عام راستوں پر یا عام جگہ پر کھڑے ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ان کی خجوریں توڑیں گے اور توڑنے کے بعد بانٹ لیں گے اور کھائیں گے یہ دونوں بچے مشورہ کر کے چلے گئے جنگل میں انہوں نے دیکھا کہ خجور کا ایک پیڑ ہے اس کے اوپر خجوریں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا ہاتھ نہیں جاتا ان کے پاس بہت بڑا کوئی ڈنڈا نہیں ہے تو انہوں نے پس میں یہ تیہ کیا مشورے کے بعد کہ عبداللہ درخت کے اوپر چڑھیں ڈنڈا لے کر اور حسین زمین پر رہیں یہ عبداللہ درخت کے اوپر چڑھ کر ڈنڈا لے کر خجوریں جھاڑیں اور حسین ان خجوروں کو اکٹھا کریں بعد میں دونوں آدمی بانٹ لیں گے تقسیم کر لیں گے عبداللہ ایک ڈنڈا لے کر اللہ کا نام لے کر درخت پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے ڈنڈا مار کر خجوریں کرانے شروع کر دی حسین نیچے تھے وہ خجوریں اٹھانے لگے پلے میں رکھنے لگے دو خجوریں پلے میں اور ایک خجور موں میں یہ تو بچوں کی یادہ تھی کھانے پینے کا کام اگر ان کو دو گے وہ کھاتے رہیں گے چاوال اگر ان کو دے دو کام کرنے کے لیے تو چاوال چاپ نہیں لگیں گے تو یہ حسین ایک خجور اپنے موں میں اور کچھ خجوریں اپنے پلے میں عبداللہ ابن عمر جو درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئے میں تو یہاں ٹنگا ہوا اور وہ خجوریں کھا رہا تو عبداللہ کو برداشت نہیں ہوا عبداللہ نے کہا حسین یہ خجوریں مت کھاؤ میرے اترنے کے بعد یہ بانٹی جائیں گے تقسیم ہوگی مت کھاؤ انہیں یہ کیا کر رہے ہو تو خسین بادشاہوں کے بادشاہ کے نواسے تھے جن کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ساری خدای جن کی غلام تھی خسین ان کے نواسے تھے تو اندازہ لگاؤ کہ نواسے کا دماغ کیا ہوگا نواسے نے اوپر نظر اٹھا کر کہا عبداللہ سے کہ عبداللہ زبان بند کرو تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے کیا بکواس کرتے ہو درخت کے اوپر رہو یہ حسین نے عبداللہ کو ڈانٹا جب عبداللہ نے یہ سنا کہ حسین نے میرے باپ کو غلام بتا دیا اس زمانے کے اندر غلام سب سے بڑی گالی تھی آج بھی غلام گالی ہے کوئی کسی کو غلام کہہ دے برا مانے گا تو یہ عبداللہ آنن فانن نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد سیدھے اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اببہ سے جا کر یہ کہا کہ اببہ حسین نے آپ کو گالی دی عمر ابن خطاب نے کہا کہ بیٹا حسین نے مجھے کیا گالی دے دی کہا کہ حسین نے یہ کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے اور غلام ایک گالی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ حسین کے پاس جاؤ اور حسین سے جا کر یہ کہو کہ اپنے نانا سے ایک مرتبہ کہلوا دیں کہ میں ان کا غلام ہوں حسین کے نانا نے اگر یہ کہے دیا کہ میں ان کا غلام ہوں تو میری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اپنا غلام بتا دیں تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہے اور اللہ کا رسول اگر کسی کو اپنا بتا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے تو اس کی عزتوں اور عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اللہ اگر کسی کو یہ کہہ دیں اللہ کا رسول یہ کہہ دیں کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا چاہنے والا ہے میں اس کو چاہنے والا ہوں تو وہ آدمی سب سے زیادہ قیمتی ہے تو میرے دوستو اللہ کا اگر محبوب بننا اور اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے نبی کا اتبا اور پیروی کرنی پڑے ہیں یعنی اتبا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کیا وہ کرنا پڑے ہیں ہمارے نبی نے کیا کیا ساری تفصیلات کو تو دنیا کے سارے علماء مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے میں ایک جز کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو آپ کے ایک طریقے کو آپ کی رائج کردہ ایک عادت کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی رائج کردہ اور آپ کا ایجاد کردہ ایک طریقہ ان مدارس کا قیام بھی ہے یہ مدارس کا قیام مکاتب کا قیام یہ سنت رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے مدرسہ قائم کیا آپ نے مدرسہ بنایا آپ نے مدرسہ چلایا چالیس سال کی عمر گزرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا دیا اور نبی ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا قولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائیں گے ابو بکر ایمان لے آئے علی ایمان لے آئے بلال ایمان لے آئے خدیجہ ایمان لے آئے اور دو چار آدمی مسلمان ہو گئے جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کے لئے تعلیم کی بھی ضرورت ہے قرآن مجید کی جو آیتیں اتریں گی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اگر نماز کا حکم اتر گیا تو نماز کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں قرآن مجید کو سکھانا نماز کو سکھانا دوسرے احکام کو بتانا یہ بغیر مدرسے کے نہیں ہو سکتے یہ چلتے پھرتے نہیں ہو سکتے سڑکوں پر تعلیم نہیں دی جا سکتی راستوں میں تعلیم نہیں دی جا سکتی آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا حضرت ارقم حضرت ارقم کا ایک مکان تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے مانگا ہوا دے دو مانگا ہوا آریتن دے دو میں اس میں مدرسہ قائم کروں گا میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں گا میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا حضرت ارقم نے اپنا مکان پیش کر دیا یہ ہے دار ارقم یہ دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اس دار ارقم میں عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی دار ارقم میں ابو بکر نے پڑھا دار ارقم میں علی نے پڑھا دار ارقم میں بلال نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے ذمہ دار تھے دار ارقم کے مولم تھے یہ مسلمان جو اکہ دکہ مسلمان ہوتا تھا تو دین سیکھنے کے لئے قرآن سیکھنے کے لئے احکام سیکھنے کے لئے دار ارقم میں آتا تھا اللہ کا نبی ان کو دین سکھاتا تھا قرآن سکھاتا تھا اور احکام کی تعلیم دیتا تھا تو یہ دارِ ارقم کس نے قائم کیا دارِ ارقم کی بنیاد کس نے ڈالی دارِ ارقم کس نے بنایا دارِ ارقم کس نے چلایا یہ دارِ ارقم بنایا اور چلایا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدرسے کا بنانا مکتب کا قائم کرنا مکاتب اور مدارس کو چلانا یہ بھی سنتِ رسول ہے بھئی جہاں اور سنتیں ہیں منجملہ ان میں سے یہ بھی ایک سنت ہے جب آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا تو اللہ اسے عجر و ثواب عطا فرمائے گے تو مدرسہ بنانا مدرسہ چلانا مدرسے کا قیام یہ سنتِ رسول ہے جو لوگ مدرسے بنا رہے ہیں مدرسوں کی بنیادیں ڈال رہے ہیں مدرسے چلا رہے ہیں یہ کوئی کام دین سے ہٹ کر نہیں کر رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ مدرسوں کا قیام کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ حضرات میں سنا ہوگا جب رسول اللہ مکت المکرمہ میں تیرہ سال تک کام کرتے رہے لیکن بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تو آپ مدینہ تحبہ میں چلے گئے مدینہ تیبہ میں جانے کے بعد حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام کیا ایک مہینہ اس ایک مہینے میں آپ نے ایک زمین فراہم کی ایک زمین حاصل کی زمین کے حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے حجرے اور کمرے بنایا معمولی درجے کے حجرے پھوس کے اور اس کی خجور کی لکڑیوں کے معمولی معمولی درجے کے ازواج متحرات کے لئے حجرے بنایا دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی مسجد نبوی جس میں آپ جاتے ہیں روزت مریازی جنہ جہاں نماز پڑھنے کا ایک ہزار نمازوں کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ثواب یہ مسجد نبوی اللہ کے نبی نے بنائی تیسرے نمبر پر کیا بنایا تیسرے نمبر پر بنایا مقتب جیسے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ مسجد کے ایک طرف ایک چبوترہ بنا لیتے ہیں چبوترہ آج کل کی زبان میں اسے کہیں سہدری سہدری کہنا اسے وہ کیوں بناویں تاکہ گوہوں کے بچے پڑھنے کے لئے آئیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی نے ازواج متحرات کے حجرے بنائے مسجد نبوی بنائی اور مسجد کے ایک طرف کو ایک چبوترہ بنایا آج بھی جو حضرات مہا جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک چبوترہ الگ ہے لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا مقتب اور مدرسہ تھا یہ ایسا مدرسہ تھا کہ ابو حریرہ نے اس مدرسے میں پڑھا اور عالم اسلام کے محدث جلیل بنے عبداللہ ابن عمر نے اس مدرسے میں پڑھا عبدالرحمان ابن عوف نے اس مدرسے میں پڑھا جابر ابن عبداللہ نے اس مدرسے میں پڑھا سیکڑوں ہزاروں حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کے اس مدرسے میں پڑھ کر دین کا علم حاصل کیا اور دین کے علم بردار بنے محدث بنے قرآن مجید کے جاننے والے اور قرآن مجید کے حافظ بنے تو مدینے میں بھی آپ نے مدرسہ بنایا مکت المکررمہ میں آپ نے مدرسہ بنایا تو میرے عزیزوں مدرسہ بنانا مدرسہ چلانا مدرسے کا قیام مدرسے کی بنیاد یہ سنتِ الہی ہے جو آدمی مدرسہ بنائے گا وہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا شمار ہوگا تو یہ مدرسہ مولانا محمد نازم قاسمی صاحب مددلول علی انہوں نے یہ ایک مکتب بنایا تھا ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا تھا چند سار پہلے اور چند بچوں کو یہاں بٹھایا ایک استاج بٹھایا لیکن چند سال گزرنے کے بعد الحمدللہ اس میں سیگڑوں بچوں کی تعداد ہو گئی اور الحمدللہ آپ کے سامنے وہ بچے آئیں گے جنہوں نے قرآنِ مجید حفظ کیا تو یہ مدرسہ اسی سنتِ رسول پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ ہے قاسمی صاحب بڑے سنجیدہ بڑے دیندار بہت اللہ والے وہ عمر کے اعتبار سے مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن ان کی نیکی تقوی دیانت اور امانت کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ عمر کا بڑا ہونا کوئی بڑا ہونا نہیں ہے اگر آدمی کے اندر دینداری نہ ہو اللہ نے انہیں بڑا تقوی بڑا ورہ عطا فرمایا ان کا بچہ مولانا شوہب اللہ مظاہری وہ اس کے نظام کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور بڑے اندہ طریقہ پر چلاتے ہیں قاسمی صاحب کو بڑا تجربہ ہے آپ حضرات نے چھوٹملپرو میں یہ مدرسہ دیکھا کاشفر علوم مدرسہ میں اس مدرسے کا تعلیم علم بھی رہا میں اس مدرسے کا مدرس بھی رہا روز اول سے میں نے دیکھا مولانا محمد ناظم قاسمی حضرت مولانا شریف احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس مدرسے کے ابتدائی زمانے کے بانی ہیں اور محسس ہیں ان کے ساتھ یہ رہے طالب علمی کے زمانے میں اور بھرپور طریقے سے اس مدرسے کی کامیابی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے ہیں حضرت مولانا محسوس نے قاسمی صاحب کو اس مدرسے میں مدرس بھی رکھا ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ اگر چندے میں جاتے تھے تو دس کلو پندرہ کلو ناج لیا ہے قاسمی صاحب اگر کسی گھو میں آئے تو پتا چلا کر ٹرالی آ رہی اللہ نے ان کے زبان میں ایسی تاثیر دی یہ قاشق بن علوم کا مدرسہ چند سال پہلے جب کوئی پرسان حال نہیں تھا اس مدرسے کی کامیابی اور ترقی میں سب سے زیادہ دخل مولانا محمد ناظم قاسمی مولانا محمد حاشم صاحب تیلی پوری اور حافظ عبد الرشید تاشی پوری اور حافظ شفیق احمد صاحب ان حضرات کی خدمات لیں ان حضرات کی خدمات کے نتیجے میں یہ مدرسہ بنا تو الحمدللہ قاسمی صاحب کو پرانا تجربہ اس مدرسے کی اگر وہ سرپرستی کرتے رہے اور ان کے سرپرستی میں یہ مدرسہ چلتا رہا تو انشاء اللہ ایک دن یہ مدرسہ کاشپل علوم کے برابر نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ہوگا ہم نے بہت دیکھا کہ بعد میں قائم ہونے والے مدرسے آگے بڑھ گئے اور پہلے قائم ہونے والے مدرسے نیچے گر گئے دارالعلوم دیومن سے پہلے بہت سے مدرسے قائم ہوئے لیکن اللہ نے دارالعلوم دیومن کو جو مرتبہ دیا وہ ان مدرسوں کو نہیں دیا تو ایک مدرسہ بعد میں قائم ہو اور ایک مدرسہ پہلے قائم ہو بعد میں قائم ہونے والے مدرسہ آگے بڑھ سکتا ہے تو حضرت مولانا کے لئے ہم دعا کرتے ہیں آپ حضرات پر دعا کریں اور ہر طرح کا تعاون ہمارا ان کے ساتھ ہے اس مدرسے کے لئے آج اس مدرسے میں یہ چھوپڑی پڑی ہوئی میرے عزیزوں یہ چھوپڑی نہیں یہ صفحہ کا نمونہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا نمونہ آن حضور کا مدرسہ ابتدائی زمانے میں ایسا ہی مدرسہ تھا لیکن آج آپ نشید نبوی بھی گئے آپ نے وہ صفحہ دیکھا وہاں ایسے قیم کی پتھر لگے ہوئے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت میں نہیں تو ابتدائی مدرسوں کی چھپڑوں سے ہوتی ہے تین کی چادروں سے ہوتی ہے گیرے پڑے ماحول سے ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالی اس کو بے پناہ ترقی عطا فرماتے ہیں آج مدارس اور مقاتل کی بے پناہ کمی ہے جتنے مدرسے اور مکتب ہونے چاہیے نہیں ہے میرے عزیزوں محلے محلے مدرسہ ہونا چاہیے گاؤں گاؤں مدرسہ ہونا چاہیے یہ مدارس کی دین ہے یہ مدارس کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں ہم نماز کو جاننے والے ہیں نماز جنادہ کو جانتے ہیں اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہیں ہمارا کلمہ بھی ٹھیک نہ ہوتا ہم قرآن مجید نہ پڑھ پاتے ہیں نماز جنادہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا یہ مدرسے بہت قیمتی دولت ہیں اللہ تعالی ان مدرسوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھ رہے ہیں شیطان کا مقابلہ تاغوتی قوتوں کا مقابلہ یہ مقاتب اور مدارس ہی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان مدارس نے ہمیشہ باطل کا مقابلہ کیا باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا تو آپ خبرائیں نہیں انشاءاللہ یہ مدرسہ ایک زمانے میں بہت ترقی کرے گا قاسم صاحب کو اللہ تعالی عمر طویل عطا فرمائے صحت و ایمان کے ساتھ ان کے سرپرستی اور نگرانی میں ان کے بچے اس مدرسے کو بہت اونچہ لے کر جائیں گے اس کا فیض چھٹ ملپرو میں نہیں ہندوستان میں نہیں انشاءاللہ ہندوستان سے باہر بھی اس کا فیض پہنچے گا ہم دعا کرتے ہیں آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين